بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید رکھتا ہوں آپ لوگ سب ٹک ٹاک اور خوش ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ورگ ڈن بائی آ ویریابل فورس اس سے بیٹا آپ لوگ انہیں پہلے پڑھا ہے ورگ ڈن بائی آ کانسٹرن فورس جب ہم ایک کانسٹرن فورس لگاتے تھے اور وہاں پہ ڈسپلیسمن ہو رہا تھا کسی اوبجک کا یا کوئی بوری کا اب یہاں پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں ورگ ڈن بائی آ ویریابل فورس ویریابل فورس کا مطلب کیا ہے ورگ ڈن تو آپ لوگ جانتے ہیں ویریابل فورس کا مطلب پہلے آپ لوگ یہاں پہ لیکھیں گے کہ ویریابل فورس میں کیا ہوتا ہے ویریابل فورس اس کا میکنیچیوڈ ویریابل ہوگا کیا ہوگا میکنیچیوڈ ویریابل ہوگا سمجھا رہے بات کی اور ہم ڈائریکشن کیا ہوگا وہ سیم ہوگا ڈائریکشن سیم اور میکنیچیوڈ وہ ویریابل ہوگا اب اس کا ڈسپلیسمن کتنا ہے وہ ریپن نہیں کرتا وہ ویریابل ہوگا ٹھیک ہے ڈائریکشن سیم بچ ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ کیا ہوگا یہ ویریابل ہوگا مطلب اس کا میکنیچیوڈ ویریابل ہوگا but ڈائریکشن کس رب ہوگا in the direction of force جس ڈائریکشن میں force ہے وہ اسی ڈائریکشن میں کیا ہوگا ڈسپلیسمنٹ بھی ہوگا کہنے کا مطلب کیا ہے for example یہ ایک موٹر کار ہے آپ لوگ جا رہے ہیں اس راستے سے ٹھیک ہے خراب ہوگیا موٹر کار پیچھے سے آپ لوگ دھککہ لگاتے ہیں یہاں پہ کڑے ہوگئے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ دھککہ لگاتے ہیں پیچھے سے دھککہ لگاتے ہیں اگر وہ surface smooth ہے تو آپ لوگ دھککہ لگاتے ہیں constant force کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ تو smooth نہیں ہے یہ rough surface ہے یہاں پہ for example جا رہے ہیں اسی طرح ہے یہاں پہ توڑا سا جو ہے وہ انچائی ہے پھر جو ہے اترائی ہے پھر انچائی ہے پھر اترائی ہے اسی طرح موشن کر رہے ہیں تو آپ کبھی اپنا force کو زیادہ کرتے ہیں کبھی اپنا force کو کم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس force کو ہم کہتے ہیں کیا variable force کہتے ہیں جس میں آپ کا force کا magnitude کبھی زیادہ ہوگا تو کبھی کم کبھی زیادہ ہوگا تو کبھی کم اس force کا نام کیا ہے variable force ہے اب جب اس کو ہم move کرتے ہیں force کو زیادہ یا کم لگانے سے اب یہ displacement کور کرتا ہے کہ نہیں موشن کرتا ہے نا move کرتے ہیں ہم اس کو ہم displace کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ دوسری سے تیسری تیسری پہ چوتھے جا رہے ہیں ہم اس راستے پہ ٹھیک ہے جب میں نے یہاں سے یہاں پہ کیا کیا displace کیا تو اس کا مگنیچوڈ کیا ہوگا displacement وہ زیادہ ہے یا کم ہے اس پیڑے پہ نہیں کرتا لیکن جس direction میں ہم force لگاتے ہیں اسی direction میں یہ displacement بھی کیور کرے گا ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا work done ہو گیا اب یہاں پہ دیکھو بیٹا ایک خاص بات کا خیال لگے explanation آپ لوگ اس طرح لگیں گے force کا direction اس طرح ہے ٹھیک ہے اور displacement کا direction بھی اس طرح ہے یہاں پہ جو angle ہے وہ کتنا ہے zero degree ہے مطلب constant force ہم لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر کتنا ہوگا یہاں پر بھی کتنا ہوگا وہ بھی zero degree ہے اگر ہم لگاتے ہے force اس direction میں لگاتے ہے اور displacement بھی اس direction میں کور ہوتے تو angle کتنا ہوگا zero degree ہوگا یہاں پہ force الگ ہے یہاں پہ force الگ ہے کیونکہ یہ تو انچہ ہے تو ہم اور اب جو force ہے وہ کیا ہوگا زیادہ لگے گا اب یہاں میں smooth surface ہے تو وہاں پہ force کم لگے گا یہاں پہ آگئی تو پھر ہمارا force کم ہو گیا لیکن direction of displacement جو ہے وہ بھی اس direction میں ہے ٹھیک angle یہاں پہ بھی کتنا ہے zero degree ہے کبھی کبھار یہ displacement اور force کے درمیان angle change بھی ہو سکتا ہے یہ اترا ہے یہ surface یہاں پہ ہے ٹھیک تو یہاں پہ ہم کرتے ہے کہ force اس direction میں ہوتا ہے یہ کیا ہے مطلب انچہ ہے ہم force لگاتے ہے upward لیکن displacement جو ہے اس direction میں لگتا ہے تو angle یہاں پہ کتنا ہوگا یہاں پہ ہوگا theta 1 suppose کرے یہاں پہ force ہم اس direction میں لگاتے ہیں ٹھیک یہاں پہ displacement direction میں ہوتا ہے ہم کہتے اس کو theta to یہاں پہ دیکھو یہاں پہ دیکھو یہاں پہ دیکھو تو ہر ایک point پہ angle کیا ہوگا variable ہوگا ٹھیک تو variable بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں constant بھی آپ لوگ لے سکتے constant کیس case میں لگ سکتے ہو جب force اور displacement کا direction کیا ہو سیم ہو یہ force ہے displacement ہے ایک direction میں جا رہے ہے تو angle کتنا ہوگا zero degree ہوگا اگر جو ہے اس direction میں لگاتے ہو سپوز کرے اور displacement اس direction میں ہوتے تو پھر پھر angle ہوگا ٹھیک ہے یا force جو ہے اس direction میں لگاتے ہو اور displacement اس direction میں کور ہوتا ہے تو پھر بھی یہاں angle کتنا گروپکلی دیکھیں پھر ہم آ جائیں گے mathematical کی طرف گروپکلی دیکھیں یہاں پہ تو گروپکلی کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ دیکھو for example یہ force ہے اور یہ کیا ہے displacement ہے یہ force اور second number one کنس ہے displacement ہے کیا کر دے ہیں for example force یہاں پہ لگتا ہے کتنا 10 newton پھر لگتا ہے کتنا 9 newton پھر لگتا ہے 7 newton suppose کریں پھر لگتا ہے 6 newton پھر لگتا ہے 4 newton up to 100 displacement دکھور ہوتا ہے اب یہاں پہ displacement کتنا ہوگا ٹھیک 4 newton پہ الگ displacement ہوگا 6 newton پہ الگ ہوگا 7 newton پہ الگ ہوگا 9 newton پہ الگ ہوگا 10 newton پہ الگ ہوگا suppose کر اس طرح ہوتا ہے میں اس طرح بناتا ہوں یہاں پہ اس طرح کیا ٹھیک صحیح تو نہیں بنا لیکن آپ لوگ پہ صحیح بنائیں کیونکہ diagram کے لحاظ سے میرا تھوڑا سا weakness ہے یہاں پہ ٹھیک ایک میں کس طرح بنا ہوں force میں increase کرتا ہوں ٹھیک اس طرح کرتا ہوں displacement میں بھی اور ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں force بھی increase ہوتا ہے یہاں پہ force کتنا ہو گیا 6 newton یہاں پہ force کتنا ہو گیا 7 newton یہاں سپوز کریں یہ ہو گیا 10 newton تو displacement اگر آپ معلوم کرتے ہو تو 6 newton کے جگہ یہاں پہ معلوم کریں یہ ہو گیا 6 newton یہ ہو گیا 7 newton یہ ہو گیا 9 newton اور یہ ہو گیا 10 newton سمجھا نہیں بات کی تو یہ جو displacement آ گیا یہ جو گروپ آ گیا اس گروپ کا نام کیا ہے ورگ دن ہے یہ area under force and displacement time گروپ یہ آپ کو کیا دے رہا ہے ورگ دے رہا ہے تو اس کا جو total area ہے یہ والے درمیان میں جتنا بھی area آ گیا اس area کا نام کیا ہے بیٹا اس کو ہم کہتے ہے ورگ last lecture میں میں نے آپ لوگ کو بتایا دار ٹھیک تو یہ کیا ہے گروپ انالیس ہو گیا اب mathematical expression نکالو کہ mathematical expression mathematical کس طرح ہوگا آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ یہ جو راستہ ہے یہ infinite displacement ہے infinite ہم force لگاتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہے کہ mechanic کا shop کہا پر ہے اور ہماری گھڑی خراب ہو ہے ہم پیچھے سے دکھے لگاتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ ہم کتنا displacement کور کریں وہاں پہ mechanic کا دکان ہے shop ہے وہ آ جائے گا پیچھے سے ہم لگے ہے دکھے کبھی زیادہ لگاتے ہے کبھی کم لگاتے ہیں تو ہم نے کیا کیا اس سراستی کو اس displacement کو کتنی times میں divide کیا n times میں ہم نے اس کو کیا کیا divide کیا کتنے times میں n times میں for example یہ displacement ہے تو اس کو ہم divide کرتے n times میں equal displacement equal segment ہے یہاں پہ n یہاں پہ کتنا ہے delta d1 delta d2 delta d3 delta d4 delta d5 up to so on and so far ٹھیک اور یہاں پہ ہم کہتے ہے کہ یہ کیا delta dn اور اس سے پہلے کیا ہوگا delta d minus 1 ہوگا ٹھیک یہاں پہ force الگ لگے گا یہاں پہ force الگ لگے گا یہاں پہ force الگ لگے کیونکہ یہ force کون سا ہے variable force ہے تو ہم لگاتے ہے کیا f1 f2 f3 f4 f5 اب تو سوال یہاں پہ کتنا لگے گا fn لگے گا سمجھا رہے بات کی ٹھیک اب ingle یہاں پہ کتنا ہوگا اس کے درمیان ingle کتنا ہوگا theta 1 theta 2 theta 3 theta 4 up to swan یہاں پہ ingle کتنا ہوگا theta n ہوگا ٹھیک اب دیکھو یہاں پہ ہم expression معلوم کرتے ہیں کیا معلوم کرتے ہیں expression معلوم کرتے ہیں کس چیز کا work done کا expression معلوم کرتے ہیں اب یہ work done کون سا ہوگا کس کے درمیان ہے force displacement work کس چیز کا ہے یہ motor car ہے ٹھیک ہے اس کو ہم move کرتے ہے تو work کرتے نا force لگاتے ہے displacement کا اور ہوتا ہے angle بھی پرویوز ہوتا ہے اب وہ expression کس طرح نکالیں گے آپ لوگوں کو پتا ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہے cases بھی پڑھے ہیں وہ کون سا ہے w is equal to w is equal to f s لیکن یہاں پہ تو ایک work نہیں ہوا نا infinite work ہو گیا کتنا work ہو گیا in work ہو گیا ٹھیک تو ہم کیا total work یہ برابر ہے کس چیز کے w 1 plus w 2 plus w 3 up to swan plus w in یہاں پہ لگائیں cos theta ٹھیک تو اب یہاں پہ w 1 کا value کیا ہوگا میں direct putting کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ step boys کریں یہاں پہ کیا ہوگا if 1 is 1 cos theta 1 plus if 2 is 2 cos theta 2 plus if 3 is 3 cos theta 3 plus up to swan plus if in is in cos theta in dn بھی لگا سکتے ہو ne بھی لگا سکتے ہو آپ لوں کے مرضی ٹھیک ہے کچھ فرق نہیں پڑتا اب یہاں پہ کیا کریں یہ تو سارا کیا ہے addition 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 تو ہم ایک word استعمال کرتے ہے mathematics میں کون سا ہے summation اس کا نام کیا ہے summation نام ہے summation ہم کس لئے استعمال کرتے ہے یہ سمبل ہم استعمال کر دیں جب ایک سے زیادہ term ہم add کرتے ہیں تو یہ تو ایک سے زیادہ ہے ان تک ہے تو total word کیا ہوگا summation of if is cos theta لیکن یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 up to so on لکھا ہوا ہے میں یہاں پہ لگاتا ہوں i یہاں پہ بھی لگاتا ہوں i یہاں پہ بھی لگاتا ہوں i i کیا ہے i initial value ہے کا کہاں سے شروع ہوا ہے one پہ شروع ہوا ہے کہاں پہ ختم ہوا ویریابل فورس ہم نے world رن کیا وہ اتنا گیا اگر angle سیم ہو جس میں نے بتا دیا کہ جب displacement اور فورس کا direction سیم ہو تو اس کے درمیان angle کیا ہوگا وہ سیم ہوگا 0 degree ہوگا ہر جگہ پہ تو پھر اس کو ہم لکھ سکتے ہے wt is equal to summation of دیکھو جی summation of i is equal to one up to in اور یہاں پہ کیا ہوگا if i is i لگتے ہیں کیونکہ جب سیم angle ہے تو cause zero degree is equal to one ہر جگہ پہ کیا ہوگا cause zero degree ہوگا تو cause zero degree کس چیز کے برابر ہے one کے برابر ہے تو یہ ہوگیا expression for mathematical expression of world by a variable force ایسے پہلے ہم نے کیا کیا world by a constant force یہ ہوگیا world a variable force next جو ہمارا topic ہوگا وہ field کے بارے میں ہوگا کہ constant field conservative field کیا ہے non conservative field کیا ہے types کون کون سے ہیں یہ field ہم کیسے کہتے ہے اور پھر ہم پڑھیں گ gravitational field کہ gravitational field کو ہم proof کریں کہ یہ conservative field ہے یا نہیں ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں مجھے اجازت دے دیں thank you so much اللہ حافظ